ملامت ناپسند ملامت اس کے دشمنوں کی طرف سے ہوتی ہے اور جو محبوب کے دشمن کی طرف سے جو بھی کام ہوگا وہ ہمیشہ ناپسندیدہ ہوگا علامہ فرماتے ہیں کہ افسرین قلب میں سے وہ قسم ہے جس کے اندر سبب کو بیان کیا جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ دونہ اشار میں تنافض صورتاً ہے حقیقتاً نہیں اور اس کے بعد طرق غیر ظاہر کی ایک قسم یہ تھی ملانا کہ کچھ مانا کو لے لیا جائے اور اس کے ساتھ کچھ اور ایسا مانا ملا دیا جائے جو اس میں حسن پیدا کر دے جو اس میں حسن پیدا کر دے اور کہتے ہیں اکثر یہ انواز جو ہیں یہ مقبول ہیں بلکہ بعض اوقات یہ تصرفات اچھا تصرف جو ہے اس کو اتباع کی قبیل سے نکال دیتا ہے اور افتداء کے مقام میں لے جاتا ہے یعنی نیا مانا نئی بات نیا کلام ہی ہوتا ہے یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ اس نے آخذ کیا ہے اور جس قدر خیفہ زیادہ ہوگا اس آخذ کے اندر اتنا ہی یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوگا کہتے ہیں یہ سارا جو ہم نے کہا کہ کونسا مقبول ہوگا کونسا مردود ہوگا اول اول جو ہے آلہ ہے ثانی نے اسے آخذ کیا ہے اور یہ نام جو رکھے اغارہ سلخمس وغیرہ یہ اس وقت ہے جب آپ کو پتا ہو کہ دوسرے شاعر نے پہلے شاعر کا کلام لیا ہے اور اس طور پر کہ اس کو جب اس نے شعر کا تو پہلے شاعر کا شعر یاد تھا یا اس نے خود ذکر کی خبر دی کہ بھئی میں نے اس شاعر کے کلام سے امانہ آخذ کیا ہے ورنہ آپ یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ اس نے ثانی شاعر نے اول سے آخذ کیا ہے اس لیے کہ ہو سکتے یہ توارد الخواتر کی قبیل سے ہو یعنی ایک ہی خیال دونوں شاعروں کے ذہن میں اتفاقا آ گیا ہو گئی تو لہذا اس صورت میں جب آپ کو پتا نہ ہو تو یوں نہ کہیں کہ فلان نے فلان سے آخذ کیا ہے یوں کہیں کہ فلان نے یوں کہا اور اس سے پہلے فلان بھی یوں کہہ چکا ہے اس کے بعد بتلایا ہے سرعقہ کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی مل جاتی ہیں جیسے اختباط، تضمین، آخذ، حل اور تلمیح اور یہ سرعقہ کے ساتھ اس لیے مل جاتی ہیں کہ جیسے سرعقہ میں غیر کے کلام تو لیا جاتا ہے اور اپنی طرح منصوب کیا جاتا ہے ان چیزوں کے اندر بھی جو ہے غیر سے کوئی نہ کوئی چیز لے کر اپنے کلام میں شامل کی جاتی ہے اگرچہ اپنا کلام ظاہر کرنا وہاں مقصد نہ ہو اختباط ہم نے پڑا تھا کہ کلام کو مشتمل بنانا قرآن یا حدیث میں سے کچھ حصہ اس میں شامل کر لینا لیکن اس طریقے پر نہ ہو کہ ذکر کیا جائے کہ یہ قرآن میں ہے یا یہ حدیث میں ہے بلکہ اپنے کلام میں شامل کرنا بغیر یہ ذکر کیا کہ یہ حدیث میں سے ہے اور پھر اس کی چار صورتیں بنتی تھیں کیونکہ اختباط یا قرآن سے ہوگا یا حدیث سے اور پھر دونوں صورتوں میں یا نظم کے اندر ہوگا یا نصر کے اندر ہوگا اس کے بعد پتلایا تھا اختباط کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جس میں معنی اصلی سے نقل نہ کرے اختباط کرنے والا جس معنی میں قرآن یا حدیث میں آیا ہے اس کی معنی کے اندر یہ بھی استعمال کرے اور دوسری قسم یہ ہے کہ اس معنی میں استعمال نہ کرے بلکہ دوسرے معنی میں اس کو استعمال کر لے اور کہتے ہیں اس حدیث میں اگر تھوڑی بہت وزن وغیرہ کی وجہ سے حدیث کے ٹکڑے میں یا آیت میں معنی نہ کچھ تبدیلی بھی کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد تزمین ہے بھئی اختباط تو کس کو کہتے تھے قرآن اور حدیث میں سے کچھ حصہ لے کر اپنے نصر یا نظم کے اندر شامل کر لینا تزمین کہتے ہیں غیر کے شیر کو اپنے اشار میں لے لینا بھئی غیر کا شیر تھا اس کو کیا کیا آپ نے اپنی نظم میں ذکر کر دیا تو چاہے پورا شیر ذکر کیا چاہے شیر سے زیادہ ذکر کیا چاہے ایک مصرہ ذکر کیا یا ایک مصرے سے بھی غم ذکر کیا لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ شیر جس کو آپ لے رہے ہیں وہ مشہور ہونا چاہیے تاکہ سننے والے کو فوراً پتہ چل جائے کہ یہ اس نے کیا کیا ہے کسی یہ فلان شائر کے شیر سے اس نے لیا ہے اور اگر مشہور نہ ہو تو پھر تنبیہ کرنا ضروری ہے کسی ہے کوئی ایسا لفظ ذکر کرنا ضروری جس سے پتہ چل جائے کہ یہ کیا کرنے لگا ہے غیر کے شیر کو یا اس کے کچھ شیر مصرے وغیرہ کو ذکر کرنے لگا ہے تضمین وہ یہ ہے کہ مستمیل کیا جائے اپنے شیر کو کسی ایسی چیز پر کسی چیز پر من شیر الغیر غیر کے شیر میں سے بیتن کانا چاہے پورا شیر او فوق ہو یا شیر سے زیادہ ہو مصران یا ایک مصرہ لے لے او مادونہ ہو یا اس سے کم ہو مہتنبیہ آلہی اور ساتھ اس پر متنبیہ بھی کر دے اے اللہ انہو من شیر الغیر اس بات پر تنبیہ کرے گی یہ غیر کا شیر ہے اللہم یکن ذالی کا مشہور انہیں جبکہ ابو بلغا کی نظیب مشہور انہو و بہا زیتہ اے میزونہ الاغذی و السرقہ کہتے ہیں اس قید جیسے یہ ممتاز ہو گیا آخذ و سرقہ سے آخذ و سرقہ میں تو یہ نہیں بتلایا جاتا کہ یہ غیر کی چیز لی ہے جبکہ یہاں بتلایا جائے گا وہ حکایت کرتا ہے اس لڑکے کا قول جس کو ابو زیت سروجی نے بیچنے کے لئے پیش کیا تھا تو اس لڑکے نے کیا کہا کہتے کے علاوہ اس کی کہ میں انیسہ انشدو میں انقریب شیر پڑوں گا شیر کہوں گا عند بیعی جب مجھے بیچا جائے گا اپنے بیچتے وقت میں شیر کہوں گا یا شیر یہ شیر کہوں گا ازاہونی ضائع کر دیا میری قوم والوں نے مجھے و ایفتن ازاہو اور بڑے ہی تعمل نوجوان ان کو ضائع کر دیا انہوں نے تو دیکھا کیا کہتا ہے کہ میں یہ شیر پڑوں گا وہ لڑکا کہتا ہے معلوم ہوا یہ کسی اور کا شیر ہے کسی اور کا شیر ہے تو اس کا خود کہنا میں شیر پڑوں گا ایک مصرہ تو یہ ازاہونی و ایفتن ازاہو تو کہتے ہیں المصرہ و ثانی للعر جی یہ مصرہ ثانی جو ہے یہ شاعر جی شاعر کا ہے و تماموں اور پورا شیر یہ ہے ملانا سیلہ مصرہ تو یہ ازاہونی و ایفتن ازاہو لیوں من کریہتین و صدادی صغرین کریہ جنگ کو کہتے ہیں معنی سیداد کا معنی بند کرنا سیداد کا معنی بند کرنا اور صغر کہتے ہیں سرحد کو علام ہے وقت کے لئے جنگ کے دن جنگ کے دن و صدادی صغرین اور سرحدوں کو بند کرتے وقت سرحدوں کو میں کو ازاہونی و ایفتن ازاہی کر دی انہوں نے اور کسنے کامل نوجوان کو انہوں نے زاہی کر دیا لی وقت یوم کریہتین بھئی جنگ کے دن کے وقت بھئی و صدادی صغرین اور سرحدوں کو بند کرتے وقت موقع تو تھا جنگ کا موقع ہے اور ایک ایک شخص قیمتی ہے اور اس کے ذریعے سرحدوں کو بند کیا جائے تاکہ دشمن حملہ نہ کرتا کہ انہوں نے مجھے زایہ کر دیا اللام جو ہے توقید کے لئے ہے یعنی وقت کا معنی دیتا ہے والکریہت من اسماء الحرب والکریہت من اسماء الحرب وسداد السغربی کسر سینی اور یہ سین کے کسرے کے ساتھ ہے صدہو بالخیل و الرجالی یہ بند کرنا ہے اس سرحد کو بالخیل و الرجالی کس کے ساتھ ہے سمجھنا ہے بھئی بڑھوں آدمیوں کے ذریعے وہاں سرحد کو بند کر دینا حفاظت پر لوگوں کو لگا دینا بھئی فرود جمعہ فرش کی سرحد کو کہتے ہیں بلدان بلد کی جمعہ شہر اور سغر یہ موضع المخافتی خوف کی جو جگہ ہے شہروں کی سرحدوں میں خوف کی جگہیں ہوتی ہیں ملکوں کی سرحدوں میں جہاں سے حملے کا خطرہ ہو اے اضاؤنی فی وقت الحرب ضائع کر دیا مجھے جنگ کے وقت میں وزمان سرحدوں کے بند کرنے کے زمانے میں ولم يراؤ لحق ولم يراؤ لحق اور میری قوم والوں نے میری حق کی رعایت نہ کی احواجہ ما کانو ایلیا احواجہ حال ہے ما والا نا مستریہ ذرفیہ ہے ما بات کو مستر کے معنی میں کر دے گا اور وقت اس سے پہلے نکال لیں گے بھئی مضاف بھئی اور کانو کانا تاما ہے جو صرف اس کو چاہتا ہے خوائل کو چاہتا ہے وہ معنی سباتا کے ما سباتو ما سباتو اور پھر اس ما نے اس کو مستر کے معنی میں کر دیا اور مدت اور وقت اے وقت سبوت ہیم کیا ہو جائے گا مدت سبوت ہیم اے مدت وجود ہیم احواجہ مدت وجود ہیم ایلیہ اس حال میرے قوم والوں نے میرے حق کی رعایت نہ کی اس حال میں کہ وہ سب سے زیادہ محتاج تھے ایلیہ کس کے میرے مدت سبوت ہیم اے مدت وجود ہیم جب تک ان کا وجود تھا یعنی جب تک وہ تھے وہ سب سے زیادہ میرے محتاج تھے لیکن اس کے باوجود میرے قوم والوں نے میرے حقایت نہیں گئے اور مجھے کیا کر دیا ضائع کر دی یہ ایہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہوتی ہے اور یہ کمال پر دلالت کیلئے آتا ہے یہ صفت بنتا ہے نکرہ کی طرف انہی نوجوانوں میں سے بڑا کامل ازا اس کو ضائع کر دیا اور اس کلام کے اندر شاعر نے ان کو شرمندہ کیا ہے اور ان کو غلط قرار دیا ہے تو شیر میں ان کو شرمندہ کرنا ہے اور غلط قرار دینا ہے تو تضمین المصرہ بدون تنبی تو یہ تو دیکھو مالانا یہ تھا شاعر نے کیا کیا بھئی حریری نے عرجی شاعر کا یہ مصرہ لے لیا اپنے مقامات کے اندر اور ساتھ اس پر تنبی بھی کر دی سا ان شیدو برسلایا کہ اس لڑکے نے کیا کہا میں عن قریب یہ شیرہ پڑھوں گا مالوں گا یہ شیر کسی اور کا ہے مشہور ہے میں پڑھوں گا اس کو بھئی اور بعض اوقات تنبی نہیں کی جاتی کیونکہ ثانی مشہور اول مشہور ہوتا ہے اس کی مثال یہ آگے دے رہے ہیں وَتَزْمِينُ الْمِصْرَ بدون تنبی بغیر تنبی بغیر تنبی بھی مصرے کی تزمین لشہورتی اس کی شہورت کی وجہ سے قول الشاعر جیسے شاعر کہتا ہے قد قلت لما اطلاعات وجناتو حول الشقیق الغز روزت آسی اعزار غصار العجول توقفا ما فی وقوف کساتا من بأسی اطلاعات کا معنی ظاہر ہونا وجنات جمع ہے وجناتوں کی مالانا وجناتوں کیتے ہیں رخصار کا ابرہ ہوا حصہ دال کا ابرہ ہوا حصہ یا رخصار کو کیتے ہیں حول الشقیق شقیق کیتے ہیں سرخ رنگ کے پھول ہیں مالانا بنف شاک کہلاتا ہے الغز اور غز کہتے ہیں سرو تازہ سرو تازہ اور نرم و نازو روزت آس آس کہتے ہیں ریحان کو مالانا ریحان جانتے ہو بھئی نیاز کو روزت آس آعزارہو یہ حمزہ مالانا نیدہ کے لئے ہے نیدہ کے لئے آپ نے پڑھا مالانا آیا حیا یا آئے اور حمزہ یہ حمزہ ہے عزارہو یہ منصوب ہوگا کیونکہ منادہ ہے مضاف ہے مالانا اور عزار کہتے ہیں مالانا یہ یہ جو رخصار پر یہ داڑی کے بال آنے کی جگہ جو ہے اس جگہ کو کہتے ہیں یا یہ جو بال آتے ہیں ان بالوں کو کہتے ہیں بھئی آس ساری ساری رات کچھ چلنے والا بھئی سارا سے ہے العجول جلدباز تو آس ساری بھی صفت ہے عزار کی آس ساری بھی صفت ہے عزار کی تو وہ منصوب تو آس ساری بھی منصوب ہوگا آس ساریا لیکن وہ نے شیری کی وجہ سے اس کو ساکن کر دیا آس ساری آس ساری یہ صفت ثانی ہے عزار کیلئے یہ منصوب ہے توقفا یہ عمر ہے مولانا توقف توقفا یا توقفو اس سے عمر کیا آئے گا توقف پھر اس کے آخر میں آپ نے پڑھا عمر میں کبھی نون خفیفہ بھی ساتھ ملاتے ہیں تو کیا بن گیا توقفا کیا بن گیا پھر یہ جو نون ساکن ہوتا ہے اس کو کبھی علکھ سے بدل دیا جاتا ہے مولانا تو کیا بن گیا توقفا یہ مفرد یہ نون ساکن جو ہے وہ بدلہ ہے علف سے شاید اپنے محبوب کا تذکرہ کر رہا ہے کہتا ہے کہ جب میرے محبوب کے رخصار ظاہر ہوئے اور وہ یوں معلوم ہوتے تھے جیسے کہ ترو تازہ بنقشے کا پھول ہے اور اس کے ارد گرد جو ہیں ریحان کے کیا ہیں پودے ہیں ریحان کے بھئے محبوب کی داڑی آنا شروع ہو گئے تو وہ جو رخصار سرق رنگ کے تھے وہ اس داڑی کے اندر یوں ہیں جیسے بنقشے کے ترو تازہ پھول ہو اور وہ جو بال آ رہے ہیں اس کے داڑی کے یہ کس طرح ہے جیسے کہ ریحان کے ان کا باغ ہو بھئے تو اس وقت میں نے کہا قد قلتو اس وقت میں نے کہا جب وہ اس کا رخصار ظاہر ہوا اور یوں معلوم ہو رہا تھا اعزارہو اے میرے محبوب کے عزار یعنی یہ بال بھئے یہ داڑی جو آ رہے ہیں رخصار کے بالو اب تاری رات جو کہ رات کو چلنے والے ہیں رات کو چلنے والے اس لئے کہا کہ جیسے اس پر تاریکی ہوتی ہے یہ بھی کیا ہیں بال بھی کیا ہیں کیا ہیں حل حجول اور جلد باز اے رات کو چلنے والے جلد باز رخصار کے بالو جلد باز اس لئے کہا کہ وہ بھئے جلدی جلدی آتے ہیں بھئے تو ان کو کہتا ہے توقفاً رک جاؤ بھئے رک جاؤ جلدی جلدی نہ آؤ ما بھی وقوفی کا ساتن بہت سی تمہارے رک کچھ تھوڑی دیر رک جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی وجہ سے تو اس کا حسن ہی ختم ہو جائے گا تو تم رک جاؤ قد قلد لما اطلاع ترقیق میں نے کہا جب ظاہر ہوئے و جناتو ہوا اس کے رخصار حول الشقیق الغز روزت آسی اور مولانا بنفش ترو تازہ پھولوں کے گرد روزت آسی رحان کا باغ تھا رحان کا باغ ہے یعنی اس کی طرح ہے یہ اس کے رخصار میں نے کیا کہا کہ اے رخصار کے بالو جو رات کو چلنے والے ہیں اور جلد باز ہیں توقفا چھیر جاؤ ما فی وقوفی کا ساتم منباتی نہیں ہے تمہارے کچھ دیر ٹھیرنے کے اندر کوئی حرج المصرہ الاخیر الابی تمام کہتے ہیں یہ دیکھو شاہر نے متنبع نہیں کیا لیکن یہ جو مصرہ آخری ہے آخری مصرہ ہے ما فی وقوفی کا ساتم منباتی یہ ابو تمام کے شیر سے اس نے لیا اور مشہور ہے اسے حوالہ نہیں لیا وَآَسَنُهُ اَيْ أَسَنُ تَزْمِينِ مَا زَادَ حَلَ الْأَسْكِرِ کہتے ہیں بہترین تضمین وہ ہے جس میں شاعر کچھ زیادتی کرتا ہے کسی نکتے کی وجہ سے جو پہلے شیر کے اندر نہیں پائے جا رہا تھا پہلے مصرے کے اندر وَآَسَنُهُ اَيْ أَسَنُهُ تَزْمِينِ کے نکتے زائد ہیں اس میں اِذَلْ وَحْمُ عَبْدَ لِي اَيْ أَذْهَرَ لِي لَمَاہَا وَسَغْرَهَا تَزَدْكَرْتُمَا بَيْنَ الْعُزَيْبِ وَبَارِقِي وَيُسْكِرُنِي مِنْ قَدِّهَا وَمَدَامِعِي مَجَرَّهَا وَالِينَا وَمَجَرَّ سَوَابِقِي دیکھو اگلے صفحے پر دوسری سطر میں یہ متنبی کا شیر ہے تَزَدْكَرْتُمَا بَيْنَ الْعُزَيْبِ وَبَارِقِي مَجَرَّهَا وَالِينَا وَمَجْرَ سَوَابِقِي یہ ابو طیب متنبی کا شیر ہے تَزَدْكَرْتُمَا بَيْنَ الْعُزَيْبِ وَبَارِقِي مَجَرَّهَا وَالِينَا وَمَجْرَ سَوَابِقِي اس پورے شیر کو یہ پہلے شائر کے جو مطن میں اشار ذکر ہوئے دو شیروں کے اندر ایک مصرہ ایک شیر کے لئے لے لیا اور دوسرا مصرہ دوسرے شیر کے لئے لیا پہلے شیر کا دوسرا مصرہ بنا دیا دوسرے شیر کا دوسرا مصرہ بنا دیا اب اس کا ذرا ترجمہ متنبی کیا کہتا ہے پہلے یہ دیکھو بھئی تذکر تو میں نے یاد کیا ما بین العزیب ما زائدہ ہے بین العزیب و بارق عزیب اور بارق جگہ کے درمیان عزیب اور بارق جگہ کے درمیان جب تھا تو میں نے یاد کیا کیا یاد کیا مجرہ اوالینا مجرہ کا معنی کھینچنا کھینچنا یعنی لہرانہ مراد ہے نیزے کا یہاں اوالی نیزے کو کہتے ہیں حالیہ کی جمع ہے حالیہ اور نیزے حالیہ علوم سے ہے نیزے کا نصف آلہ حصہ جو اوپر والا نصف نوک کی طرف والا نصف حصہ ہوتا ہے وہ حالیہ کہلاتا ہے یہاں تو مطلق نیزے مراد ہیں مجرہ اوالینا ہمارے نیزوں کا کھینچنا یعنی ان کا لہرانہ وہ مجرہ جرائع جرید ہے چلنا مزدر ہے اصابق گرسوار مرار ہیں جو سبک کرنے والے تھے تو شاعر جو ہے ابو طیب کہیے کہ اپنی قوم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو کسی ایک مقام پر وہ نہ اترے تھے پڑاو ڈالا اور وہاں پر آپ اس میں مقابلے ہو رہے ہیں گھوڑے دوڑا رہے تھے اور وہاں نہ مشکے کر رہے تھے نیزے لہراتے ہوئے ایک گسے کے ساتھ جنگی مشکے کر رہے تھے تو شاید ابو طیب کہتا ہے کہ جب میں عزیب اور بارک مقام کے بیچ میں تھا تو اس وقت میں نے یاد کیا اپنے نیزوں کے لہرانے کو اور اپنے گھوڑوں کے چلنے کو تو مجرہ اور مجرہ مزدر مینی ہے بنا پر اس کے بیچ کس چیز کو میں نے یاد کیا جے سبا کترہ توجہ ہے کس چیز کو میں نے یاد کیا نیزے لہرانے کو اور گھوڑوں کے چلنے کو اور دور میں کو میں نے یاد کیا اور یہ کہاں یاد کیا حزیب اور یہ ایک ترکیب ہے مولانا اس صورت میں بینہ ظرف ہے تذکر تو کے لئے اور ماں ذائقہ ہے تو یہ تذکر تو یہ جو میں نے یاد کیا یہ یاد کرنے والا فیل کہاں پر میں نے سر انجاب دیا تھا حزیب اور بارک کے درمیان یہ مانا نہیں کہ نیزے وہاں چلائے تھے گھوڑے وہاں جوڑائے تھے ہاں میں جب ان دو مقامات کے بیچ میں تھا تب مجھے یاد آیا وہ اپنے قوم کا وہ واقعہ صورت سمجھ میں آئی یہ ہم نے بینہ کو ظرف کس کے لئے بنایا تذکر تو کہ یاد وہاں مجھے آیا اب دوسری ترکیب کرتے ہیں مولانا ماں بینہ کو ظرف بنا لیں مجرہ کے لئے پہلے کس کے لئے تھا تذکر تو کے لئے آپ اس کو ظرف بنا لیں مجرہ اور مجرہ کے لئے یہ مستر ہے اور مستر بھی کیا ہے اس لئے بھی آ جاتا ہے مولانا تو اب مانا یہ ہے کہ کھینچنا وہ نیزوں کا لہرانہ بین الحضیبی والبارقی کہاں پر تھا حضیب اور بارق میں اور وہ گھوڑوں کا دوڑانہ کہاں پر تھا حضیب اور بارق کے بیچ تو دیکھو تذکر تو کے لئے ظرف بنے گا تو مانا یہ کہ وہاں یاد آیا ہاں گھوڑوں کے چلنے اور دوڑانے کی جگہ وہ نہیں اور اگر مجرہ کے لئے ظرف بنائے تو کیا مانا کہ یہ جو نیزیں لہرائے تھے یہ کہاں لہرائے تھے مزیب اور بارق کے بیچ میں سمجھنے آیا بارق کے لئے بارق کے لئے اس مزیب اور مجرہ کے لئے بنایا سمجھنے آیا اور کسی نہ کسی مکان میں ہوتا ہے کوئی فیل ایسا نہیں جو زمانے اور مکان سے خالی ہو لہذا ظرف یعنی مفور رفی کا تعلق ہر ایک فیل سے ہوتا ہے لہذا مزر سے بھی اس کا تعلق ہے تو ان کے اندر غصت ہوتی ہے ظروف کے اندر کیا ہوتی ہے غصت ہوتی ہے کیونکہ کوئی فیل بھی ان ظروف سے خالی نہیں تو وہ چیزیں جن کی اجازت اوروں میں نہیں ہوتی ان ظروف میں ان کی گنجائش اور اجازت بھی جاتی ہے مالانا تو اگر کوئی اور معمول ہوتا تو مقدم کرنے کی اجازت نہ دیتے لیکن چونکہ یہ ذرق ہے اور ذرق کے اندر کیا ہے خود ہے تو یہ جاریس ہے یہ مالانا ایک ترقیب دو ترقیبیں ہو گئی تیسری ترقیب ما بینہ ماں کو پہلے ہم نے زائدہ بنایا تھا اب ماں کو محصولہ بناؤ ماں محصولہ اور بینہ الہزیب والبارق حفظ سیلا ای ما ثبتہ بینہ الہزیب والبارق تذک میں نے یاد کی وہ چیز جو کہ ثابت تھی حزیب اور بارق کے درمیان وہ چیز جو حزیب اور بارق کے درمیان ہوئی تھی وہ میں نے یاد کی بھئی وہ کیا چیز تھی مجر رہ والین و مجر ثوا بقی ہمارا نیزوں کا لہرانہ تھا اور ہمارے گھوڑوں کیا دور نہ تھا یہ بدل ہو جائے گا بھئی وہ چیز کیا تھی نیزوں کا لہرانہ تھا اور گھوڑوں کا تو اس صورت میں یہ ماں محصولہ ہو جائے گا اور پہلی دو ترکیبوں کی صورت میں مانچا تھا آپ دیکھو ابو طیب متنبی کے اسی شیر کو شاعر نے لیا اور اس میں اور یا ہر تشبیح کے طور پر اس کو استعمال کیا کیا کہتا ہے یہ سنو بھئی بیزل وحم عبدالی جو وحم نے عبدالی اے اظہر ظاہر کیا میرے لما مولانا ہونٹوں کا پسندیتا گندوں میں رنگ ہونٹوں کا کچھ گندوں میں مائل رنگ ہوتا ہے جو بڑا پسندیتا ہوتا ہے خود بتلا رہے ہیں لامت افضانی سمرت کہتے ہیں مولانا گندوں گون ہو نا سمرت شفت ہا اس معشوق کے ہونٹوں کے گندوں رنگ ہے جب وہم نے میرے لئے اس کے وہ گندوں ہونٹوں کا گندوں رنگ ظاہر کیا مجھے ان کا خیال آیا اور مجھے یاد کروایا دانتوں کو بھی کہتے ہیں اور اس کے دانت یاد کروا مجھے وہم نے تذکر تو یہ جواب ہے تو میں نے یاد کیا ما بین الحزیب و بارقی اس جگہ کو جو کہاں تھی حزیب اور وہ چیز جو حزیب اور بارق تو یہ ما موصولہ بنائے میں نے یاد کیا اس چیز کو جو حزیب اور دیکھو وہ مصرہ لے لیا اس چیز کو یاد کیا جو کہاں تھی حزیب اور لیکن وہ علامہ ابو طیب متنبی نے اسے کیا مراد دیا تھا نیزوں کا لہرانہ مراد دیا تھا اور کیا مراد دیا تھا گھوڑوں کا دوڑانہ یہ شاعر کیا مراد لیتا ہے کہتا اس کے جو گندومی رنگ کے ہونٹ تھے اور اس کے جو دان تھے تو اس کے ہونٹوں کو کہہ رہا ہے حزیب بھائی کیا کہہ رہا ہے حزیب تصغیر ہے عزب کی اور عزب کس کو کہتے ہیں مراد شیرین اور خوشگوار کی اور مراد ہونٹ ہے اس معشوقہ کے اور بار برق چمکنے سے لے رہا ہے شاید مراد بھائی تو بار چمکنے والے مراد دانت ہیں کیا مراد ہیں دانت تو میں نے یاد کیا معشوقہ کے ہونٹوں اور دانتوں وہ چیز جو معشوقہ کے ہونٹوں اور دانتوں کے درمیان تھی اور وہ کیا تھی یعنی اس کا لہاب یاد کیا کیا یاد کیا اس کا لہاب یاد تو دیکھو اب ایک عزیب کا معنی قریب ہے وہ جگہ عام ہے ایک عزیب کا معنی بعید ہے اور مراد اس کے ہونٹ بار معنی قریب ہے جگہ اور ایک معنی بعید ہے برق سے چمکنے والی اور شایر نے دونوں سے کیا مراد دیا معنی بعید اور اس کو کیا وَيُزْكِرُونِ اور یاد کرواتا ہے وہ وَهَم مُجھے مِنَ الْإِذْكَارِ اِذْكَارِ سے ہے یعنی متحدی ہے یاد کرواتا ہے مِن قَدِّهَا اَيْ مِنْ تَبَخْتُرِ قَدِّهَا یہاں مضاح محضوف ہے مِنْ تَبَخْتُرِ قَدِّهَا وَمَدَامِعِ اَيْ جَرْيانِ مَدَامِعِ یہاں بھی مضاح محضوف ہے تبخْتُر کا معنی ہے اطراتے ہوئے چلنا مَدَامِعِ مَدْمَعِ کی جمع آنسو کو کہتے ہیں بھئی تو وہ ہم نے مجھے یاد کروایا اس کے قد سے اور میرے آنسو سے کیا یاد کروایا وَهَمْنَے مَجَرَّ عَوَالِيْنَا ہمارے نیزوں چلنے کی جگہیں وَهَمَارے لہراتے ہوئے نیزے ہمارے نیزوں کا لہرانہ یاد کروایا وَمَجْرَ سَوَاقْ بِقِي اور گھوڑوں کا دورنا یاد کروایا تو تشبیح دی ماشوکہ کے قد کو اور اس کے اطراتی ہوئی چال کو نیزوں کے لہرانے کے ساتھ کس کے ساتھ ہاں وہ ایسے چلتی ہے جیسے نیزے لہر آ رہے ہوں وَمَدَا میں آئی اور کہتے ہیں مجھے یاد کر رہایا اپنے آنسو اس کے محبت میں جو میں رویا کرتا تھا اور میرے آنسو مسلسل اس طرح بہا کرتے تھے جس طرح کہ دھوڑے دوڑ رہے ہوں مسلسل تو دیکھو یہاں تشیدی اس کے قد اتراتے ہوئے درمیان متوازن قد اور اتراتے ہوئے چلنے کو کس کے ساتھ تشبیح دی میزوں کے لہرانے کے ساتھ اور آنسووں کے دہنے کو کس کے ساتھ تشبیح دی تو دیکھو توریہ بھی آیا اور تشبیح بھی آگئی اور اس سے حسن بڑھ گیا اس کا بھئی اب وہ ترکیب جو میں نے ذکر کی تھی اور یہ ساری بات علامت افتادانی ذکر کریں گے یہ مفعول افتادانی ہے کس کے لئے ایک تو مفعول یاد امیر مجھے یاد کرواتا ہے کیا یاد کرواتا ہے نیزوں کے لہرانہ یاد کرواتا ہے وفائل اور یسکر کا فائل جو ہے زمیر زمیر یعود الیل الوہمی کس کی طرح لٹ رہی ہے وَقَوْلُهُ زرف 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 کس کے لئے تذکر کے لئے میں نے بتایا اس صورت میں ماز زائدہ ہوگا او للمجر وَالْمَجْرَى یہ او نہیں ہونا چاہیے للمجر وَالْمَجْرَى یہ او نہیں ہے مہارانہ وَالْمَجْرَى ہے وَالْمَجْرَى تو یا تو یہ زرف ہے تذکر کے لئے یا مجر اور مجر کے لئے سمجھ میں آیا کئی صورت میں میں نے یاد اوزیب اور بارک کے بیچ کیا اور دوسری صورت میں نیزے لہرانہ اور گھوڑے دوڑانہ کہاں پر تھا اوزیب اور بارک کے تقدیم الزرف علیہ حامل حلم مستری وست پیدا کرتے ہوئے زرف کو مقدم کرنے میں علیہ حامل حلم مستری کس پر اپنے حامل مستر پر وست پیدا کی گئی اور اجازت دی گئی اور یقونو مابین مفہول یا مولانا یہ مابین مفہول ہے کس کا تذکر تو اور اس صورت میں امام موسکولہ ہوگا وَمَجَرَّ بَدَلَ مِنْهُ اور مجرر کیا ہے اسے بدل ہے وہ چیز میں نے یاد کی جو زیب اور بارق میں تھی وہ کیا چیز تھی مجرر اوالینا وَمَجْرَ ثواب وَالْمَعْنَ مَعْنَ یہ ہے کہ اَنَّهُمْ قَانُوا نُزُولًا کہ شاعر اور اس کی قوم جو تھی وہ نازل ہوئے تھے بَيْنَ حَذَيْنِ الْمَوْزِعَيْنِ ان دو جگہوں میں وَقَانُوا يَجُرُّونَ الرِّمَاحَ اِنَّا مُطَارَدَ الْفُرْسَانِ اور وہ نیزے لہراتے تھے ان جب شہصوار آپس میں حملہ آور ہوتے تھے مطارضہ کس کو کہتے ہیں آپس میں بھئے آپس میں کوئی مشکیں کر رہے ہوں گے یا مطارضہ کا معنی ہے ایک دوسرے سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے سبقت کرنا لیکن پہلا معنی زیادہ بہتر ہے کہ حملہ آور ہوتے ایک دوسرے پر جو نیزے لہراتے تھے وَيُسَابِقُونَ عَلَى الْخَيْلِ وَسَبْقَت ایک دوسرے پر سبقت کرتے تے عَلَى بِالْحُزَيْبِ تَسْغِيرَ الْعَزْبِ عُزَيْب کے ساتھ جو کہ تصغیر ہے عزب کی تو شائر ثانی نے عزیب سے نام کا ارادہ نہیں کیا بلکہ تصغیر کرا کیا یعنی شفت المحبیبی یعنی محبوب کا ہون وَبِبَارِقِن اور بارِقِ کے ساتھ سَغْرَحَا اُس کے دانتوں کا الشبیحَ بِالْبَرْقِ جو مشابے ہیں کس کے ساتھ برج بجلی کے ساتھ چمک میں وَبِمَا بَيْنَهُمَا اور مَا بَيْنَهُمَا سے کیا مراد کسی چیز کا ارادہ کیا رِقَحَا اُس کے لُحَاب کا ارادہ کیا وَحَاذَا تَوْرِيَةُن اور یہ کیا ہے تَوْرِيَةَ ہے وَشَبَّحَ تَبَخْتُ رَقَدِّيهَا بِتَمَعِيُلِ الرَّمْحِي اور تشبیدی اُس کے قد کے یا لہراتے ہوئے قد بِتَمَعِيُلِ الرَّمْحِي کس کے ساتھ لیزوں کے لہرانے کے ساتھ وَتَتَابُعِ دُمُوعِهِ اور تشبیدی اپنے آفتوں کے مستلسل بہنے کو بِجَرْيَانِ بِجَرَيَانِ الْخَيْلِ سَوَابِقِي سبقت کرنے والے گھوڑوں کے دورنے کے ساتھ سمجھ میں آیا بھائی وَلَا يَظُرُّ فِي تَضْمِینِ تَتَغْيِيرُ الْيَسِيرُ لِمَا قُسِدَ تَضْمِینَهُ کہہ رہے ہیں بھائی تضمین کے اندر کیا کیا جاتا ہے غیر کے شیر کو یا مستل وغیرہ کو لے لیا جاتا ہے اگر اس میں تھوڑی بہت تبدیلی بھی کرنا پڑ جائے تو اس سے کوئی حرج لازم نہیں وَلَا يَظْرَرَ نہیں دیتا تضمین کے اندر تَتَغْيِيرُ الْيَسِيرُ تھوڑی سی تبدیلی لِمَا قُسِدَ تَضْمِینُ اُحُلِيَدُ خُلَفِ مَعْنَ الْقَلَامِ بَوَجَجْ قَصَدْ کرنے اس کی تضمین کے اس لیے کہ آپ نے اس کی تضمین کا ارادہ کیا ہے تَعْلِيَدْ خُلَفِ مَعْنَ الْقَلَامِ تاکہ یہ کلام کے معنی میں بھائی بعض وقت پورا آپ بھی آئین ہی نسرہ لیں گے تو ربط نہیں جوڑ نہیں جوڑتا بھائی کلام کے اندر تو پھر جا کرنا پڑتا ہے معنی کو صحیح کرنے کیلئے سوڑی بہت تبدیلی کرنا پڑتی ہے قَقَوْلِ شَاعِرِ جیسے شاعر کہتا ہے فِي يَهُودِي ایک شاعر یہودی کے بارے ہی دَاُسْتَالَبِ جس کو دَاِسْتَالَب دَاُسْتَالَب کا مرض تھا دَاُسْتَالَب کہتے ہیں بال جھڑنے کی بیماری ہے ایک یہودی تھا اس کو بال جھڑنے کی بیماری تھی اس کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے اس کی ہی جو بیان کرتا ہے شاعر کہتا ہے اَقُولُ الْمَاشَرِ مَاشَرْ جَمَاعت میں کہتا ہوں جماعت سے مراد یہودی ہیں یہودیوں کی جماعت سے میں کہتا ہوں ایسی جماعت غلیتو جنہوں نے کیا کی ہے غلط ہی کی ہے یہ کوئی یہودی تھا اسے دَاُسْتَالَب کا مرض تھا بال اس کے گیرہ کرتے تھے اور شاعر کہتا ہے کہ قوم والوں نے اس کا مرتبہ پہچاننے میں غلطی کی ہے یہ بڑا گھٹیا درجے کا آدمی ہے قوم والوں نے اس کو کیا کیا ہے اس کا مرتبہ نہیں جانا اور اس کے مرتبے پر ان کو ابھی تک پتا نہیں چلا کہ یہ اتنا کم درجے کا آدمی ہے اور انہوں نے اپنی نظروں کو جھکا لیا ہے اس سے اس سے نظروں کو کیا کر لیا ہے جھکا لیا ہے اور اس کے مرتبے کے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے چاہیے کہ وہ کیا کریں اس کے مرتبے کو پہچانیں یہ کیا ہے گھٹیا آدمی ہے دیکھو بھئے میں کہتا ہوں ایسے گروہ سے جنہوں نے غلطی کی ہے اور انہوں نے نظریں جھکائی ہیں شیخ رشید سے نظریں جھکائی ہیں رشید کا مانا ہدایتی آفتہ اور یہاں بطور استحضاء کے ہدایتی آفتہ شاعر نے کہا سمجھ میں آیا ہے بھئے یعنی وہ شیخ جو ہدایت پر ہے ہدایت پر ہے بطور مزاک اڑا رہا ہے بھئے اس کا ارادہ کیا ہے اس کا بڑا گمراہ ہے جیسے آپ نہیں کہتے بھئے وہ تو بڑا بھئے نیک آدمی ہے بھئے حالانکہ وہ انتہائی درجہ کا فاسق ہے سب کو پتا ہے لیکن آپ کیا کہتے ہیں بھئے وہ تو بڑا آدمی ہے بھئے آپ کیا کرتے ہیں بھئے دراصل بطور استحضاء کی کہتے ہیں تو اسی طرح شاعر یہاں کہہ رہا ہے نظریں جھکا لیے انہوں نے وہ ہدایت ہدایت ہی آفتہ شیخ سے نظروں کو انہوں نے جھکا لیا ہے وہ انکروہ اور اس کے حق کا انکار کیا ہے اس کے مطبعے کو پہچانتے نہیں ہیں بھئے وہ ابن جلا وطلہ السنایا وہ تو بھئے ابن جلا عربی میں کہتے ہیں وہ شہ جس کا معاملہ کھلا ہوا ہو ظاہر ہو مانا کیا ہو ظاہر جلایا جلایا جلو کا کیا مانا ہوتا ہے کسی چیز کا ظاہر ہو اور طلہ السنایا کا مانا باہمت آدمی جو مشقت برداشت کرنے والا ہو صلح کا مانا چڑھنے والا سنا سنیہ کی جمع ہے پہاڑی راستہ پہاڑی راستوں پر چلنے والا شخص اور پہاڑی راستوں پر معلوم ہوا تم درجہ کا آدمی نہیں چل سکتا تو مراد یہاں باہمت اور بلند ارادوں والا شخص مراد ہے یہ تو ابن جلا کس کو کہتے ہیں عربی میں جس کا معاملہ کھلا ہو کوئی بات کوشیدہ سب کو پتا ہو اس کا مشہور آدمی ہو یعنی پتالہ اس پنایا اور جو کیا ہو مانا بڑا باہمت اور بلند ارادوں یعنی مشقتیں برداشت کرنے والا ہو مشقتیں برداشت کرنے والا دنیا اور قوم ہے لیکن یہاں مراد ہے یہ جو اس کی ٹنڈ ہو رہی ہے اور بال گر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو اس کو ذلت اور تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے لوگ مذاکراتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں وہ مشخص مراد سمجھ میں تو شاید کہتے ہیں میں ان سے کہوں گا اس کی قوم والوں نے جنہوں نے غلطی کی ہے اور نظریں جھکا لی ہیں اور اس کے مرتبے کو نہیں پہچانا کیا کہوں گا کہ وہ تو ابن جلا ہے اس کا تو سر ظاہر ہے وطلہ سنایا اور اس سلسلے میں اس نے بڑی مشقتیں اٹھائیں ہیں جب وہ اپنی پگڑی نیچے رکھے گا تو تم خود دیکھ لوگے اس کے سر کو اس کو پہچان لوگے کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے یہ شیر ثانی جو ہے یہ کسی اور شاعر کا شیر ہے بھئی اس نے کہا تھا میں ایسا شخص ہوں جس کا معاملہ خوب کھلا ہوا ہے وطلہ سنایا میں بڑی مشقتیں اٹھانے والا ہوں بڑا دلیر آدمی ہوں مطا یزاو الہ امامہ وضا یزاو کا معنی رکھنا تو اس کے معنی اتارنے کی بھی آگئے سر پر رکھنے کی بھی آگئے مطا یزاو الہ امامہ یا مطا یزاو الہ امامہ کہ جب میں رکھوں گا سر پر پگڑی کو پگڑی مراد نہیں ہے امامہ سے مراد لوہے کا وہ خود ہے وہ بھی کیا ہے سر کا احاطہ کر لیتا ہے تو جب میں اپنے سر پر وہ لوہے کا خود رکھوں گا جنگ کے دنوں کے اندر اے میری قوم والو تعریف تو تم اس کو تم کیا کروگے اس کو پہچان لوگے جب وہ شخص جو میں جو ہوں بڑا دلیر ہوں اور جب میں جنگ کے دنوں میں باہر نکلوں گا اور زرہ وغیرہ پہن لوں گا تب تمہیں میری جرت اور بہادری کا پتہ چلے گا یہ پہلے شاعر نے کہا تھا سانی نے تو بدل دی آپ کے سامنے تو شیر سانی جو ہے اس نے تو کیا کہا تھا شاعر نے کہا بدل دیا اس نے تقلم کے طریقے پر کہا تھا شاعر سانی نے اس کو بدل دیا غیبت کے طریقے کی طرف لیو دخلہ پی المقصود تاکہ اس کو داخل کر دے کس کے اندر کیونکہ اس نے تو اپنی بات کر رہا تھا اس نے متقلم کا سیغہ استعمال کیا اور یہ تو غیر کی بات کر رہا ہے تو کس کسی کا استعمال کرے گا غائب کا کرے گا آگے کلام کے اندر اس کو کہتے ہیں استعانت یعنی اپنے کلام میں گویا غیر سے مدد لی ہے اور اگر صرف ایک مصرہ لیا ہے یہ ایک مصرے سے کم لیا ہے اس کو کہتے ہیں ایدہ یعنی اس نے غیر کے مصرے کو اپنے شیر میں امانتاً رکھ لیا ہے اور اگر ایک مصرے سے بھی کم لیا ہے تو اس کو کہتے ہیں رفو بھئی جس کو آپ رفو نہیں پڑھتے ہیں رفو میں رفو کروانا کیا کہتے ہیں بھئی کپڑا وغیرہ تھوڑا سا پھٹ جائے تو اس کی کیا کر لی جاتی ہے اس سے لائی کروانا لی جاتی ہے تو کہ اگر ایک مصرے سے بھی تھوڑا سا لیا کس نے تو اس کو رفو کہتے ہیں کیونکہ گویا کہ شاعر ثانی نے اپنے مصرے کی پھٹن کو دوسرے شاعر کے شیر کے ٹکڑے کے ذریعے سی لیا جھوڑ لیا اور بساقات ایک شیر کی تزمین کو یا اس سے زیادہ ایک شیر سے زیادہ کی تزمین کو استعانت کہتے ہیں اور ایک مصرے یا اس سے کم کی تزمین کو والانا ایداء کہتے ہیں گویا کہ اس نے امانت رکھوا دیا اپنے شیر کے اندر تھوڑی سی چیز غیر کے شیر میں سے اور اس کو رفو کہتے ہیں گویا کہ اس نے سی لیا اپنے شیر پھٹن کو غیر کے شیر میں سے کچھ چیز کے ساتھ وَأَمَّلْ عَقْدُ عَقْدَ آیا مولانا حَلَقْ فَهُوَا يُنْزَمَا نَسْرٌ آگے آ رہا ہے مولانا عقد اور ایک حل عقد کہتے ہیں کہ نصر ہو ایک آدمی نے کلام کہا ہے مولانا اور وہ کیا ہے نصر ہے آپ اس نصر سے شیر بنا لیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں عقد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور اس کا عکس کریں تو یہ حل کہلاتا ہے غیر نے شیر کہا تھا آپ اس کو کیا بنا لیتے ہیں نصر بنا لیتے ہیں اپنی تقریر میں ذکر کر دیتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں حل اَمَّلْ عَقْدُ فَهُوَا أَيُنْزَمَا نَسْرٌ کی نظم بنایا جائے نصر کو قرآنًا کانا و حدیثًا او مسلانا و غیر ذالک چاہ قرآن ہو چاہ حدیث ہو یا مسل ہو یا اس کے علاوہ کوئی چیز ہو تو نصر ہے اس کو آپ نظم بنا لیں لا على طریق الاقتباس اقتباس کے طریقے پر نہ ہو یعنی انکانا نصر قرآنًا و حدیثًا تو کہتے ہیں اگر یعنی اقتباس تو صرف کس میں ہوتا ہے قرآن اور حدیث میں ہوتا ہے اقتباس کس کو کہتے تھے قرآن یا حدیث میں سے کچھ لیا جائے اور حوالہ نہ دیا جائے لیکن یہاں پر قرآن حدیث اور اس کے علاوہ سے بھی لے سکتے ہیں تو اس کے علاوہ کے اندر تو کوئی شرط نہیں لیکن اقتباس قرآن اور حدیث والے میں قید ہم لگائیں گے تاکہ اقتباس سے جدا ہو جائے کیونکہ اقتباس میں بھی قرآن اور حدیث سے لیتے ہیں اور اس آقد میں بھی کیا کر رہے ہیں قرآن اور تو کہتے ہیں اقتباس کے طریقے پر نہیں ہونا چاہیے اقتباس میں یہ تھا کہ تبدیلی زیادہ نہیں کرنی اور حوالہ نہیں دینا اور یہاں پر کیا ہے یا تو حوالہ دو یا کیا کرو خوب تبدیلے کر دو اس کے اندر یعنی اگر نصر قرآن فنظم تو اس کو اس کی نظم اس وقت حقد ہوگی جب اس کو بدل دیا جائے بہت زیادہ یا اشارہ کیا جائے لا الانہم یا القرآن یا الحدیث یا قرآن یا حدیث میں سے وَإِن کَانَ غَيْرَ القرآن وَالْحَدِثِ فَنَزْمُهُ عَاقْدُنْ كَيْفَ مَا کَانَ اِذْلَا دَخْلَ فِي لِلِقْتِبَاس تو اگر ملنہ غیر قرآن اور حدیث ہو تو اس کی نظم جو ہے وہ آقد ہی ہوگی جیسے بھی ہو جائے اس لئے کہ اس کے اندر اختباس کا دخال نہیں اختباس تو ملنہ صدق قرآن اور حدیث میں تو اس میں فرق کرنے کے لئے ہم نے قید لگا دی اور باقیوں کے اندر کسی قید کی ضرورت نہیں حوالہ دے حوالہ نہ دے ملنہ سمجھے تغییرِ یا سیر کرے یا تغییرِ کسیر کرے کا قول ہی جیسے شاعر کہتا ہے مَا بَالُمَنْ أَوَلُهُ نُطْفَتٌ وَجِیفَتٌ آخِرُهُ یَفْخَرُ عجیب شیر ہے مَنَنَا یہ دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نیچے آرہا ہے مطلب میں یہ وہ فرماتے ہیں مَالِ ابنِ آدم ابنِ آدم کو کیا انسان کو کیا ہوا ہے وَالْفَخْرَ اس کو کیا ہوا ہے کہ کیا کرتا ہے فَخْر کرتا ہے اِنَّمَا أَوَلُهُ نُطْفَتٌ کیا وہ اپنی حالت کو دیکھتا نہیں اس کی اول پر ایک نُطْفَة تھی وَآخِرُهُ جِفَتٌ اور اس کا آخر کیا ہے ایک مردار ہے مردار آخر میں مردار بن جائے گا مردار ہوگا اور ابتداء نُطْفے سے اور انتہا مردے پر تو یہ شخص کسی طور پر بھی فخر کے قابل نہیں تو اسی کو شاعر نے نظم بنا دیا تو یہ آقد کہلاتا ہے مَا بَالُو کیا شان ہے مَنْ اس ذات اس شخص کی اَوَلُهُ نُطْفَةٌ جس کی ابتداء نُطْفہ ہے وَجِفَتٌ آخرُهُ اور جس کی آخر مردار ہے يَفْخَرُ اس حال میں کہ وہ فخر کرے يَفْخَرُ الْجُمْلَةُ حَالُن یہ يَفْخَرُ کا جملہ کیا ہے مالانا یہ جملہ جو ہے الْجُمْلَةُ حَالُن یہ جملہ حال ہے اَئِمَّا بَالُهُ مُفْتَخِرًا بَئِ لا يَفْخَرُ منصوب محلن ہے مُفْتَخِرًا کے بات تو کیا حال ہے اس حال میں کہ وہ فخر کرے کیا شان ہے عَاقَدَ قَوْلَ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر نے عقد کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو کیا فرماتے ہیں مَالِ بِنِ آدَمَ وَالْفَخَرَا کیا چیز ہے ابنِ آدَم کو فخر کے ساتھ یعنی انسان کا فخر سے کیا تعلق ہے کیا اس کے فخر فخر کے لائق نہیں ہو وَإِنَّمَا أَوْلُهُ نُطْفَتُن وَآخِرُ وَأَمَّا الْحَل اور حل جو ہے حل عقد کے عقص ہے مرا وَهُوَ اَنْ يُمْسَرَا نَزْمُن نظم کو کیا بنا دیا جائے نصر اِنَّمَا يَقُون مَقُولَ نِزَاکَان کہتے ہیں بھئی اس کے اندر دو شرطیں ہیں حل مقبول ہوگا حل کس کو کہتے ہیں بھئی کسی نے ایک شیر کہا تھا آپ اسی کے معنی کو کس میں ادا کرتے ہیں نصر اسی شیر کو آپ نے نصر بنا لیا کہتے ہیں یہ مقبول ہوگا لیکن دو شرطیں ہیں ایک لفظی شرط ایک معنی شرط لفظی شرط یہ کہ جیسے شیر کے اندر مولانا عالی ترقیب اور بناوٹ تھی اسی طرح اب نصر جو آپ نے بنائی اس میں بھی شیر کی طرح ترقیب ہونی چاہیے یعنی مولانا قرینے ہونے چاہیے مسجح مقفع ہونے چاہیے ایک جیسا وزن وغیرہ ہونا چاہیے بھئی سمجھ میں ہے اور دوسری شرط معنی میں ہے کہ اب صحیح مقام پر بھی استعمال ہو کس پر پھر مقبول ہوگا وَإِنَّمَا يَكُونَ مَقْبُولَنِيَ مَقْبُولُوَوْاِذَا كَانَ سَبْقُوْهُ مُخْتَارًا سب ترقیب بناوٹ جبکہ اس کی ترقیب پسندیدہ ہو لا يتقاصر عن سب کی نظمی اور نظم کی ترقیب سے کم نہ ہو حسن کے اندر اس سے کم نہ ہو وَإِنْ يَكُونَ حَسَنَ الْمَوْقِعِ اَيْ حَسَنَ الْوُقُوعِ اور وقوع کے اعتبار سے اچھی ہو مستقرن فی محل ہی غیلقین اور ثابت ہو اپنے جگہ پر یعنی اپنے محل میں استعمال ہو غیر قلقین بغیر کسی استعراب کے کسی قسم کا استعراب بغیرہ اس میں نہ ہو مالانا سمجھ میں آیا محل کے مطابق ہو بالکل قَقَوْلِ بَعْزِلْ مَغَارِبَتِ جیسے کہ بازِ مغاربہ کا قول ہے مغاربہ جمع ہے مغربی کی مغربی مولانا مراکش کا رہنے والا یا شمالی افریقہ کا رہنے والا مغربی کہلاتا ہے بھئی قَقَوْلِ بَعْزِلْ مَغَارِبَةِ جیسے بازِ مغاربہ کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَمَّا قَبُحَتْ فِعْلَاتُهُ اس لئے کہ انسان انسان کی عجیب حالت بیان کر رہے ہیں سنو بھئی فَإِنَّهُ لَمَّا قَبُحَتْ فِعْلَاتُهُ اس لئے پس جس وقت انسان کے افعال قبی ہو جاتے ہیں برے افعال کود کرنے لگتا ہے وَحَنْزَلَتْ نَخْلَاتُهُ اور اس کے نخل کہتے ہیں کس کو خجور کو اور مراد کیا حَنْزَلَتْ سِمَارُ نَخْلَاتِهِ اس کے خجور کے جو پھل ہیں وہ حنزل بن جاتے ہیں حنزل کس کو کہتے ہیں انتہائی کڑوہ پھل ہے تو اس کے جو خجور جب انسان کے افعال خراب ہو جاتے ہیں اور اس کے جو خجور کے پھل ہیں یعنی اس کے جو میٹھے پھل ہیں حنزلہ تو کیا بن جاتے ہیں یعنی اس کے افعال خراب ہو جاتے ہیں اخلاق خراب ہو جاتے ہیں اَيْسَارَتْ سِمَارُ نَخْلَاتِهِ قَلْ حَنزَلِ فِي الْمَرَارَتِ یعنی اس کے جو خجور کے پھل ہیں وہ حنزل کی طرح ہو جاتے ہیں فِي الْمَرَارَتِ کڑوہٹ کے اندر لَمْ يَزَلْسُ اُزْزَنِّيَقْتَادُهُ تو ہمیشہ برا گمان اس کو ہانکتا ہے بھئی اس کو کیا کرتا ہے ہانکتا ہے اَيَّقُودُهِ الَا تَخَيُّلَاتٍ فَاسِدَتٍ وَتَوَحُمَاتٍ بَاطِلَتٍ یعنی اس کو وہ کھینچتا ہے کس کی طرح ہانکتا ہے برے خیالات کی طرف اور باطل تواہمات کی طرف وَيُصَدِّقُهُ وَاتَوَحُمَهُ الَّذِي يَعْتَادُهُ اور وہ تصدیق کرتا ہے وہ جو وہم کرتا ہے جس کی کو عادت ہوتی ہے دیکھو کہتے ہیں انسان کی جب عادتیں خراب ہو جاتی ہیں برے افعال کرنے لگتا ہے اور اس کے جو اخلاق خراب ہو جاتے ہیں افقار جو ہیں کیا ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں تو پھر جب وہ خود خراب ہوتا ہے اخلاق خراب افعال خراب دوسروں کے بارے میں بھی وہی گمان کرنا ہے اپنے نفس پر بھی دوسروں کو بھئی خود سوچتا ہے کہ میں تو زنا کرتا ہوں تو ہر ایک کے بارے میں یہ سوچتا ہے یہ بھی ضرور یہ بھی کرتا ہوگا کوئی اور گناہ کرتا ہے میں رشوت لیتا ہوں وہ یہ بھی لیتا ہوگا کوئی بھی دنیا کا اس کے سامنے لے جاؤ وہ کبھی یہ نہیں کہہ جا کہ یہ تو وہ ہی نہیں سکتا یہ رشوت نہ لے کیونکہ اس نے اپنے نفس کو دیکھا ہے سب سے زیادہ وہ کس کو جانتا ہے اپنے نفس کو اور دیکھتا ہے کہ میں جب لے سکتا ہوں تو یہ بھی میری طرح انسان ہے یقیناً یہ بھی کیا کرتا ہوگا تو اس کے خیالات بھی فاسد ہو جاتے ہیں اور پھر تو اس کو یہ جو برے خیالات ہیں یہ اس کو ہانکتے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں کس طرف کو ہانکتے ہیں اس کو اوروں کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں اور یہ اپنے جو اس کے برے خیالات ہیں یہ اس کو ہانک کر لے جاتے ہیں کہ تصدیق کرتا ہے باپیوں کے بارے میں بھی یہ بھی کیا ہوگا ایسا ہی ہوگا تو وہ تصدیق کرتا ہے ہوا وہ تصدیق کرتا ہے اس وہم کی جس کی اس کو عادت ہو جاتی ہے غیروں کے بارے میں برا گمان کرتا ہے اور پھر اس کی کیا کرتا ہے خود تو برے کام کی عادت دوسروں کے بارے میں بھی گمان کرتا ہے ایسا ہی اور اس گمان کی کیا کرتا ہے تصدیق کرتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا مینل اعتیاد اعتیاد سے ہے حل قول ابی طیب یہ جو نصر منصور کلام آپ کے سامنے آیا یہ دراصل حل ہے ابو طیب متنبی کے شیر کے ابو طیب نے یہی بات شیر میں کہی تھی اس نے اس پر کیا کر دیا نصر میں ابو طیب نے کہا تھا برے ہو جاتے ہیں اس کے گمان اور وہ تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جس کی اس کو عادت ہوتی ہے یعنی کہ جس وہم کی اس کو عادت ہوتی ہے اس کی تصدیق کرتا یہ شکایت کر رہے ہیں کس کی مانا نا سیفو دولا کی ابو طنبی اور وہ جو توجہ سے سنتا ہے دشمنوں کے قول کو اس کی شکایت کر رہا ہے وَأَمَّ تَلْمِيْح تَلْمِيْح مَلَانَا تَلْمِيْح کے بارے میں علامت افتادانی بتلائیں گے پہلے بھی ایک بات گزر چکی ہے بعضوں نے کہا یہ لفظ تَلْمِيْح ہے اور اگر اس کو تَلْمِيْح پڑھ لیا جائے میم مقدم کر کے پھر بھی صحیح ہے علامت افتادانی کہتے ہیں نہیں بھئی تَلْمِيْح کا مانا ہوتا ہے دیکھنا کیا کرنا دیکھنا تو اس میں بھی غیر کے شعر کیا واقعے کی طرف دیکھا جائے گا یعنی اس کی طرف اشارہ دیا جائے گا اور جب یہ تَلْمِلِح مِلْح نمک سے ہے یعنی نمکین شبختہ کلام کرنا تو یہاں کلام کرنا ہے جس سے تَلْمِح میں کیا آ جائے ذرافت اور خوشگواری آ جائے اس کو کہتے ہیں تو علامت افتادانی کہتے ہیں وہ بات غلط ہے تَلْمِح نہیں ہو سکتا یہ وَأَمَّ تَلْمِح وَصَحَّ بِتَقْدِيمِ اللَّامِ عَلَى الْمِيمِ یہ صحیح ہے میم پر لام کے تقدیم کے ساتھ یعنی یہی صحیح ہے دوسرا صحیح نہیں مِن لَمَّحَهُ یہ لَمَّحَا جیسے ہے اِذَا عَبْصَرَهُ جَبْ کسی چیز کو دیکھا ہو وَنَظَرَ عِلَهِ اور جب کسی چیز کی طرف دیکھا وَنَظَرَ عَلَهِ اور اس کی طرح نظر اٹھائے وَقَثِرَمَّا تَسْمَوْهُمْ يَقُولُونَ اور بساق عذاب سنتے ہیں عربوں کو یہ کہتے ہوئے لَمَّحَ فُلَانٌ حَازَلْ بَيْتَا لَمَّحَ فُلَانٌ حَازَلْ یعنی فلان نے اس شیر کے ملاحظہ کیا فَقَالَ قَضَابَسْ یوں کہا وَفِي حَازَلْ بَيْتِبِي تِلْمِحَ لَا قَوْلِ فُلَانِ اور اس شیر کے اندر تَلْمِح ہے یعنی نظر ہے فلان کے قول کے بھئے عرب عام علماء میں عام استعمال ہوتا ہے یہ لفظ اللہ مطب تضانی بتلا رہے ہیں کیا کیا جاتا ہے اگر کسی شاعر نے غیر کے اپنے شیر کے اندر کسی واقع کی طرف کسی شیر کی طرف اشارہ کیا ہو علماء کیا کہتے ہیں لَمَّحَ فُلَانٌ فِي بَيْتِهِ الَا فُلَانِ اپنے شیر میں کسی طرف اس نے نظر کیا ہے کسی طرف اشارہ کیا ہے غیر کی طرف یا کہتے ہیں اس شیر کے اندر تَلْمِح ہے یہ لَمَّحَ تَلْمِح یہ بتلانا چاہتے ہیں بس وَاَمَّا تَمْلِحِ بِتَقْدِيمِ الْمِمِ باقی تَمْلِح جو ہے مِم کی تَقْدِيم کے ساتھ حَلَى اللَّمِ لَمْپَرْ بِمَعْنِ الْاِتْيَانِ بِشَئِ الْمَلِحِ کس معنی میں باقی تَمْلِح جو ہے مِم کی تَقْدِيم کے ساتھ وہ کس معنی میں ہے بِمَعْنِ الْاِتْيَانِ بِشَئِ الْمَلِحِ یعنی کوئی نمکین چیز لانا خوشگوار چیز لانا کلام میں کما فِي تَشْبِحِ وَلْاستِعَارَةِ جیسے کس کے اندر تھا مولانا تشبیح وَلْاستِعَارَةِ میں آیا تھا فَهُوَهَا هُنَا غَلَطٌ یہ لفظ یہاں غلط ہے غلط محضن وَإِن اُخِضَ مَذْحَبًا اگر اس کو پکڑ لیا گیا ہے بیتے بار مذہب کے علامہ شیرازی نے اگر چیز کو اپنا مذہب بنایا اور ذکر کیا ہے تَلْمِح بھی صحیح اور تَمْلِح بھی لیکن ہم نے بتایا تَلْمِح کا مانا ہوتا ہے اشارہ کرنا اور دیکھنا اور تَمْلِح کا مانا ہوتا ہے کیا خوشگوار کلام لانا اور دونوں الگ الگ مانا ہیں وَإِن اُخِضَ مِح یہ ہے وہ ایک اشارہ کیا جیسی تَحْوَ الْقَلَامِ اے اتنا کلام کے دوران علیہ قصت اور شیرن کسی قصے کی طرف یا شیر کی طرف اور مثل انسائرن یا مشہور رائج مثل کی طرف من غیر ذکری اس کو ذکرتی ہے بغیر بیت تملیح اس کو کہتے ہیں کلام کے دوران آپ کسی واقع کی طرف کسی قصے کی طرف کسی شیر کی طرف یا کسی مشہور مثال کی طرف تکر دیتے ہیں اشارہ کر دیتے ہیں اس کو پورا ذکر نہیں کرتے صرف اشارہ کر دیتے ہیں من غیر ذکری بغیر ذکر کیے اے ذکری کل واحد من القصتی و المثلی یعنی قصت اور مسل بغیرہ میں سے ہر ایک کو ذکر کیے بغیر فَتَلْمِح وِمَّا فِي النَّزْمِ اَو فِي النَّزْمِ تو یہ تلمیح کس کے اندر ہوگی یا تو نظم میں ہوگی یا وَالْمُشَارُ عِلَى فِي قُلِّ مِنْ هُمَا اِمَا يَقُونَ قِصَّةً اور شیرن اور مسلن اور ہر ایک کے اندر جو مشارن علیہ ہوگا یا تو قصہ ہوگا یا شیر ہوگا یا مسل بھئی آپ تلمیح کس کو کہتے ہیں اشارہ کرنا کس کسے قصے کی طرف یا شیر کی طرف یا کسی مسل کی طرف اچھا یہ تین ہوئے اور یہ کبھی نظم میں ہوگا اور کبھی نظر تو قل کتنے کس میں ہوگئیں شیر ہوگئیں نظر میں اشارہ کرنا قصے کو نظر میں اشارہ کرنا شیر کو نظر میں اشارہ کرنا مسل کی طرف تین نظم میں اشارہ کرنا قصے کو نظم میں اشارہ کرنا شیر کو نظم میں اشارہ کرنا مسل کو کسی ہوگئیں شیر کتاب میں صرف دو مثالیں مالانا نظم کے اندر اشارہ ہے سمجھنے آیا باقی ذکر ہیں بھائی حضر یوشو علیہ السلام تھے حضر مصر علیہ السلام کے ساتھ تو ان کے ساتھ ہوتے تھے یہ جنگ کر رہے تھے مالانا ایک قوم کے ساتھ جنگ کر رہے تھے اور یہ حضر مصر علیہ السلام کی شریعت پر تھے حضر مصر علیہ السلام کی شریعت میں ہفتے کا دن مبارک تھا اس ہفتے کے دن مالانا کام وغیرہ ہر قسم کے بند ہوتے تھے برسی کا تو حتہ کے جہاد سے بھی ممانعہ آتی کہ ہفتے والے دن جہاد بھی نہیں کرنا بس رکھ جاؤ سب کام چھوڑ دو اللہ کی طرح چھوڑ دو تو یہ کلکوں سے جنگ کر رہے تھے جنگ کرتے کرتے مالانا اب آہستہ آہستہ فتح کاری ہے دشمن شکست کھانے والا ہے اس کی طاقت چھوڑ چھوڑی ہے اور اب قریب ہے کہ دو چار اور بردار حملے ہوئے وہ بلکل ختم ہو جائیں گے مالانا اور اچانک انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سورت غروب ہونے والا ہے اثر کا وقت ہو چکا ہے اور جمعہ کا دن ہے پریشان ہو گئے کہ اگر سورت غروب ہو گیا یہ تو ہمیں لڑائی بند کرنا پڑے گی اور پھر کل کا دن بھی سارا دن لڑائی نہیں کر سکتے دشمن پھر اپنی طاقت جمع کر لے گا اور پھر جو ہے لڑائی اور لمبی ہو جائے گی تو سورج ڈوبنے والا تھا تو انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ سورج کو روک دے تاکہ ہم کیا کر لیں دشمن کو جب تک ختم کر لیں شکست دے دیں چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ سورج ٹھہر گیا بھئی اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ڈوبئی نہیں ٹھہر گیا اپنی جگہ پر غروب ہی نہیں ہوا جب تک شکست نہیں دی اور بعض کہتے ہیں غروب ہو گیا تھا پھر دوبارہ واپس نکل آیا اور انہوں نے جنگ کی اور ان کو شکست تھی اور اس کے بعد پھر کیا ہوا سورج تو دیکھو یوشہ علیہ السلام کا قصہ ہے اسی کی طرف ابو تمام ایک شیر ذکر کرتا ہے اس شیر کے اندر اس قصے کی طرف اشارہ کرے گا صرف اشارہ اس کو کیا کہتے ہیں سلمیہ کہتے ہیں ابو تمام کہتا ہے کہ کہیں جا رہا تھا بھئی تو چلتے چلتے سفر کے دوران بھئی یا اس کے جو تھے کیا ہوئے اس کے عزیز و اقارب احبہ دوست وغیرہ اور لوگ جو ہیں اس کے جاننے والے وہ قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں چل پڑے شہر سے بھئی اور ساتھ جو ہے اس کی معشوقہ بھی چلی گئی بھئی اس قافلے کے اندر یہ پھر ہوانا اس کو پتا چلا یہ قافلے کے پیچھے دوڑا بھئی اور سواری لی اور بڑی مشکل تھے اور پرانے زمانے میں تو سفر بڑا مشکل تھا تو کہتے ہیں دوڑتے دوڑاتے دوڑاتے بل آخر جو ہے وہ کہیں رات کے جو ہے نا قافلے تک پہنچ گیا تو بڑا خوش ہوا کہ خافلے کو میں نے پا لیا میرے احباب جو غیرہ تھے جو ان سے ملاقات ہو گئی اور کس سے ملاقات ہو گئی تو اس وقت وہ کہتا ہے ابو طیب بھئی کہتا ہے کہ رات کا وقت تھا لیکن اس رات کے جو ہے وہ پردے میں سے میری معشوقہ نے جھانکا بھئی اور میں حیران تھا اس وقت مجھے پتہ نہیں چلا ایسی روشنی ہر طرف پھیل گئی مجھے نہیں پتہ چلا کہ یہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یہ قافلے کے اندر یوشو علیہ السلام ہے جن کی وجہ سے سورج کو دوبارہ رات کو نکال لیا گیا ہے سمجھ میں فواللہ ما عدری فواللہ میں نہیں جانتا احلامو یہ دو حمزہ ہونے چاہئے مولانا ایک حمزہ استفحام احلام نائمین کیا سونے والے کے خواب ہیں علمت بنا جو ہم پر نازل ہوئے ہیں یعنی کیا ہم سونے والوں کی طرح خواب دیکھ رہے ہیں جو ہمیں حاصل ہوئے ہیں امکانا فر رکھ بھی یوشو یا والانا سواروں کے اندر کون ہیں یوشو علیہ السلام ہے وصفہ لحوقہو بالأحبت المرتحلین ذکر کیا والانا اپنے ملنے کو بالأحبت المرتحلین کن کے ساتھ اپنے احبات جو کہ پوچھ کرنے سفر پر نکلنے والے تھے ان کے ساتھ ملنے کو ذکر کیا وَتُلُوعَ شَمْسِ وَجْحِ الْحَبِيبِ اور حبیب کے چہرے کے سورج کے طلوع ہونے کو من جانب الخدری خدر پردے کو کہتے ہیں پردے کی طرف سے فِي ظُلْمَتِ اللَّيْلِ کس میں رات کی تاریخی میں اس کے طلوع ہونے کو سُمَّتَازَمَ ذَالِقَا پھر اس کو شاعر نے بہت عظیم سمجھا وَاسْتَغْرَبَا اور بہا غریب سمجھا عجیب سمجھا وَتَجَاحَلَا اور اس نے بتقلف مولانا کیا بنایا اپنے آپ کو جاہل بنایا تحیران حیرت کا اظہار کرتے ہوئے وَتَدَلُّحَن ایک امانہ ہے حیرت اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے وَقَالَ اور کہنے لگا حَاذَ حُلْمٌ عَرَاهُ فِي النَّوْم کیا یہ خواب ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں نیو حالت میں امکان فیما بین الرقبی یوشح النبی فیما بین الرقبی یوشح النبی صلی اللہ علیہ نبی یناو علیہ السلام یا قافلے لوگ سواروں کے اندر کون ہیں یوشح علیہ السلام علیہ السلام ہیں فَرَدَ شَمْسَ بِدْعَائِهِ تو پس کہ کیا قافلے میں حضرت یوشح علیہ السلام ہے کہ پس لوٹا دیئے گیا سورج کو ان کی دعا کے ساتھ یہ جو میری معشوقہ ظاہر ہوئی ہے یہ تو گویا سورج ہے اور ان کے دعا سے لوٹائی گئی تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت میں واپس سورج نکل آیا ہے اشارہ علیہ قصتی یوشح علیہ السلام یوشح علیہ السلام کے خصے کی طرف اشارہ کیا وَاسْتِقَافِهِ شَمْسِ عَالَى اور ان کے سورج سورج کے روکنے کو جو انہوں نے طلب کیا تھا اس کی طرف اشارہ کیا علام وعرویہ بنابر اس کے جو روایت کیا گیا ہے اے رحمت اللہ انہوں نے جببارین سے قتال کیا ظالموں سے قتال کیا یوم الجمہ تی جمہ کے دن فَلَمَّا عَدْبَرَتِ الشَّمْسُ جب سورج کیا ہوا غروب ہونے والا ہوا خَافَ خَوْفُوَا انتغیغَ قَبْلَا اِن اَفْرُغَمِنْهُمْ کہ وہ غروب غائب ہو جائے گا اس سے پہلے یعنی قتال سے فارغ ہونے سے پہلے ہی وَيَدْخُلُوَ سَبْتَ اور ہفتے کا دن داخل ہو جائے گا فَلَا اَحْرُلُ لَهُ قِتَالُمْ فِيهِ تو ان کے لئے تو حلال ہی نہیں ہوگا اس میں قتال کرنا فَدَعَ اللَّهُ تعالیٰ تو اللہ سے دعا کی فَرَدَّ لَهُ الشَّمْسَ اللہ نے واپس کیا ان کے لئے اس فورج کو حَتَّى فَرَغَ مِنْ قِتَالِهِمْ یہاں تک کہ وہ ان کے خطال سے فارغ ہوئے حَلَا هُوَ الْمَرَا اللَّهُ عَلَىٰ مِنْ بِحَسِ